بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہی توبتا نسوحا سامین محترم رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے آخری لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے آخری عشرے کے چند ایام باقی ہیں پھر یہ مہینہ جو بڑی برکتوں اور عظمتوں والا ہے ہم سے رخصت ہو جائے گا اور بہترین اور کامیاب انسان وہی ہے جو اس مہینے کی قدر کرے اور اس میں اپنے رب عز و جل سے بخشش اور مغفرت کی خیرات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کو اس مہینے کی شان کو سمجھیں اور اس میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروالیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے رب کی طرف توبہ کرو رجوع کرو اس طرح کے جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ امیر المؤمنین کیا یہ جو گناہگار بندہ ہے اس پر بھی رب کی رحمت ہوتی ہے یا رب کی رحمت صرف نیکوکار کے لیے ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دو برطن مگوائے ایک وہ برطن کے جو پاک اور صاف تھا اور دوسرا وہ برطن جو کیچڑ سے لتھڑا ہوا تھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اگر بارش ہوگی تو ان دونوں برطنوں میں سے کس برطن کو بھرے گی وہ شخص ارض کرتا ہے اے امیر المؤمنین جب بارش ہوگی تو ان دونوں برطنوں کو بھرے گی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ گندہ اور ناپاک اور کیچڑ سے لتھڑا ہوا برطن ہے یا دوسرا صاف برطن ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارشاد فرمایا قذالک رحمت اللہ فرمایا اللہ کی رحمت بھی اس طرح ہی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ گناہگار ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ جو ہے وہ سیاہکار ہے اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو وہ نیکوکاروں پر بھی برستی ہے اور گناہگاروں پر بھی برستی ہے اور نبی کریم علیہ السلام تو ارشاد فرماتے ہیں فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا یہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو اے باری تعالیٰ میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس پر نادم و شرمندہ ہوں آنگے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے پکہ ارادہ کرے اور پھر اس پر جو ہے وہ قائم رہے تو فرمایا یہ توبہ ہے اور اللہ رب العزت تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس کی تو یہ شان ہے اور ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے یہ جو لمحات باقی ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے ان کے اندر عبادت اور تلاوت زیادہ سے زیادہ کر کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا پروانہ حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی جردی آمین بج cogn کی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ چیز چیز